دوستو آج کی کہانی ہے اکبر بیربل کی آدھا انام یہ بات تب کی ہے جب شہنشہ اکبر اور بیربل کی پہلی ملوکات ہوئی تھی اس سمیں سبھی بیربل کو محض داس کے نام سے جانتے تھے ایک دن سینزہ اکبر باجان میں محض داس کی خوشیاری سے خوش ہو کر اسے اپنے دربار میں انام دینے کے لئے بلاتے ہیں اور نیسانی کے طور پر اپنی انگوٹی دیتے ہیں کچھ سمیں کے بعد محض داس سلطان اکبر سے ملنے کا وچار بنا کر ان کے محل کی اور روانہ ہو جاتے ہیں وہاں موج کر محض داس دیکھتے ہیں کہ محل کے باہر بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور دربار ہر وقتی سے کچھ نہ کچھ لے کر ہی انہیں اندر جانے دے رہا ہے جب محض داس کا نمبر آیا تو اس نے کہا کہ مہاراج نے مجھے انام دینے کے لئے بلائیا ہے اس نے سلطان کی انگوٹی دکھائی دربار کے مند میں لالچ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ہی سرط پر اندر جانے دوں گا تم مجھے انام میں سے آدھا انام دو تو دربار کی بات سن کر محض داس نے کچھ سوچا اور اس کی بات مان کر محل چلے گئے دربار میں پہنچ کر وہ اپنا نمبر آنے کا انتظار کرنے لگے جیسے ہی محض داس کی باری آئی اور وہ سامنے آئے تو سینسا اکبر انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے اور درباریوں کے سامنے ان کی بہت تاریف کی بات سا اکبر نے کہا کہ بھولو محض داس انام میں کیا چاہیے تب محض داس نے کہا کہ مہاراج میں جو کچھ بھی مانگوں گا کیا مجھے انام میں دیں گے آپ بات سا اکبر نے کہا کہ بلکل مانگو کیا مانگتا ہو تب محض داس نے کہا کہ مہاراج مجھے پیٹ پر سو کھوڑے مارنے کا انام دے محض داس کی بات سن کر سبی کو احرانی ہوئی اور بات سا اکبر نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں چاہتے ہو تب محض داس نے دربار کے ساتھ کوئی پوری گھٹنا بتائی اور انت میں کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ انام کا آدھا حصہ میں دربار کو دوں گا دربان کو دوں گا کہانی سے سکھ ہمیں اپنا کار ایمانداری سے اور بینا کسی لالج کے کرنا چاہیے اگر آپ کچھ پانی کے امید سے کوئی کام کرتے ہو تو ہمیں سب برے پرنام کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے اس کہانی میں لالچی دربان کے ساتھ ہوا موسیقا موسیقا